پاکستان پکٹین جنوبی افریقہ کے لیے اڑان بھر گئی 35 رکھنی کومی سکوارڈ خصوصی تیارے پہ جوہانس برگ گروانا ہوا پاکستان تین دورے کے دوران تین ایک روزہ اور چار ڈی ٹوئنٹی میچز کھلے پاکستان میں کورونا مزید تریسٹھ جانے لے گیا امباد کی تعداد چودہ ہزار اکانوے ہو گئی ایک دن میں چار ہزار تین سٹو اٹسٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کے ترجمان محمد آسن کو بھی کورونا ہو گیا لاہور کی احتساب عدالت میں منید آنڈرنگ کیس کی سمات شہباز شریف کو عدالت میں پیش کر دیا گیا حمزہ شہباز بھی کمر عدالت میں موجود پیراگون کیس میں خواجہ ساد رفیق کی بھی پیش لاپتہ شہری کی اتم بازیابی پر سندھائی کورٹ برہم دی آئی جی انویسٹیگیشن طلب محمد ارشد کو دوہزار سترہ میں گھر سے اٹھایا گیا اہل خانہ کی دعائی سترہ سال بعد سوات ائرپورٹ کھول دیا گیا قومی ارلینڈز کی پروازیں بحال پہلی پرواز آج گیارہ بجے سوات میں لینڈ کرے گی وفاقی وزیر مراد سعید وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان بھی سوار ہوں گے ابتدائی طور پر اسلامباد سے سوات کے لیے ہفتے میں دو پروازیں چلائی جائیں اور اردو ادفتار درخشان ستارہ ڈھوک گیا ڈراما نگار حسینہ مہین دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئیں ان کی عمر اٹھتر برس تاپی عرصے سے بریس کینسر کے مرض میں بھی مبتلا تھی نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی پرچھایاں دھوب کنارے انکل اروپی سمیت کئی شاکار ڈرامے لکھیں